السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دوبارہ پھر سے کٹنگ کرتے ہیں مردانہ سوٹ کی اور وہ اس لیے کہ ایک بھائی نے عرض کیا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کی سوٹ میں کافی ابھی مجھے اس نے تصاویر بیجی ہیں تو اس میں کافی مسئلہ ہے تو اس لیے اس پہ دوبارہ میں ویڈیو بنانے کا کوشش کر رہا ہوں اور تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سوٹ کی لمبائی ہے ساڑھے بیالیس انچ تیرہ ساڑھے انیس انچ آستین چوبیس انچ اور چڑائی جو ہیں کمیس کی چوبیس انچ کالر ہے اس میں سولہ انچ اور تیار شلوار ہے ساڑھے چالیس انچ اور پائنچہ جو ہیں وہ آٹھ انچ ہے سلائی سنگل دامن چورس کپ چورس ساڑھے نو ڈائی انچ چاک پٹے والا اور دو سائیڈ اور شلوار کے جے میں تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جس طریقے سے آپ نے کپڑے میں داغ چیک کر لینا ہے کہ کئی داغ سراخ وغیرہ نہیں ہوں تو کپڑا جیسے مطلب کہ صاف ہو جس سائٹ سے تو اسی سیٹ سے آپ نے کمیس کا فرن اور بیک سائٹ نکالنا ہے اور یہ اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو بچا کر چیک کرنا ہے تو یہ جو ہیں سب سے پہلے ہم نے کمیس کی مطلب یہ کپڑے کی جو ہیں عرض کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کمیس کی چڑائی جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ نہیں تو یہ چوبیس ہیں اور چوبیس میرے پاس جو ہیں کمیس کی چڑائی ہیں تو زیادہ ہونا چاہیے ڈیڑھ انچ یا ایک انچ کم از کم نہیں ہے یہ کام ہے تو اس کو ہم دوسری طریقے سے کارتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اس کا شلوار جو ہیں وہ کلیو والا نہیں بنانا ہے گراک کو مطلب کسٹمر کو پسند نہیں ہے تو یہ ہے جی مطلب اس طریقے سے ہم ناب لے لیں گے کمیس کا ساڑھے بیالیس انچ فلس دو انچ یا ڈائی انچ پینتالیس انچ اور اس پہ ہم اس کو اس طرح ڈبل کر دیں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ بغیر کلیو والا شلوار بھی ساتھ میں آتا ہے کہ نہیں ساڑھے چار میٹر کا یہ کپڑا ہے اور کپڑا بھی کارٹن کا ہے اور یہ سوٹ میں مطلب کہ گر میں کارٹ رہا ہوں درخ کے نیچے تو اس میں یہ معذرت کرتا ہوں آپ سے کہ درخ کے پتے بھی گرتے ہیں اور مطلب چھنٹیاں بھی آ جاتی ہیں ٹیبل کے اوپر تو یہ ہم نے جو ہے نا شلوار کا بھی چیک کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں تو یہ تقریبا پکس پکس آ رہا ہے اس میں یہ ساڑھے تریالیس انچ یہ شلوار اور کمیس کا جو آپ کو میں نے پہلے دیکھا دی ہیں یہ کمیس والا سائڈ ہے یہ بھی دوبارہ بھی میں یہ بھی کارٹ دیتا ہوں یہ کمیس کا سائڈ اس کو سائڈ پر رکھنے اور یہ طریقہ انشاءاللہ بلکل پورا یہ اسے میں کارٹ سا نہیں ہوں پورا مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سوٹ کے بعد اس ویڈیو کے بعد کسی بھی سوٹ میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں آئے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوٹ مجھے کارٹن کا ملا ہے اور آج میں چھٹی پہ ہوں گرمے ہوں تو یہ میں گرمے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہاں پر میرے پاس صحیح طریقے سے مطلب اس طریقے بھی نہیں ہے کوئی سسٹم بھی صحیح طریقے کا نہیں ہے پر خیر یہ میں نے پینتالیس انچ پہ کارٹنا ہے یہ جو باقی کپڑا بچہ ہیں اسے بھی میں چیک کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ جو پڑا ہوا کپڑا ہیں یہ پینتالیس ہے تو یہ اس کو بھی اس طرح چیک کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا خیر اس سے کم ہے مگر ساڑھے تریالیس انچ کا شلوار اس میں آسانی سے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو کپڑا ہیں اس کا ایک سائٹ پکڑ کر مطلب کولنا ہے کپڑے کو کپڑے کو کول کر پھر دوبارہ اس طریقے سے فوڑ کر دینا ہے دیکھیں آپ اور کارٹن کا کپڑا مطلب استری اگر نہیں ہو تو آپ شاور کی مدد سے پانی لگا کر آسانی سے کھاٹ سکتے ہیں یہ سلوٹ ملوٹ اس کے ساتھ ہتم ہو جاتے ہیں اور کنارہ جو ہیں آپ نے کسی بھی کپڑے میں نہیں چھوڑنا ہے کنارہ آپ نے ہر حال میں کپڑے سے نکال دینا ہے یہ جو بیچ میں مطلب کہ کپڑا مڑابا ہے دردر تو یہ پانی سے گیلا کر کے ہم سیدھا کر لیں گے انشاءاللہ کنارہ آپ نے نکال دینا ہے یہ کنارہ اب چڑائی ہے یہ چند ہی آگئی چڑائی ہے چوبیس انچ تو اس کے لیے کم اس کم پچیس مگر ہم جو کٹیں گے ساڑھے پچیس انچ میں ہم نشان لگاتے ہیں ڈیلھ انچ زیادہ سلائی کے لیے بعد میں مطلب کہ سفائی کمیز کٹتے وقت اس میں ہم سفائی کریں گے ساڑھے پچیس انچ یہ باقی کا کپڑا جو ہیں آستین کے لیے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ہیں بائیس انچ اب اس پہ جو ہیں لکیر لگا کر آپ نے اسی لکیر پہ کٹ کرنا ہے یہ میں تھوڑا جلدی جلدی کھار دیتا ہوں ویڈیو جو کہ بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ جو جگہ مطلب کہ خاص نہیں ہو تو اس کو میں تھوڑا سپیڈ دیتا ہوں تاکہ ویڈیو تھوڑا کھم ہو جائے اس طریقے سے آپ نے وہ ایک سائٹ جو ہم نے ساڑھے پچیس انچ کا کھار دیا تھا تو اس کو اس طریقے سے پوڑ کر کے خیر اس کو گیلہ کرنا لازمی ہوگا میرے خیال میں کیونکہ یہ بہت پتہ نہیں ہے کیا کیا ہے اس کو شاور کی مدد سے تھوڑا گیلہ کرتے ہیں یہ یہ بلکل بیٹ جائے گی مطلب اس طریقے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اور اس طریقے سے آپ کیٹی کپڑا ہوتا ہے کھڑک والا وہ بھی اسی طریقے سے عام طور پھلو کھڑتے ہیں کیونکہ آسانی بہت ہوتی ہیں اس میں یہ تو خیر کپڑا تو اس طریقے ساتھ بھی بیٹ جاتا ہے مگر وہ نہیں بیٹتا وہ مطلب کہ گیلہ کرنے کے بغیر کٹنگ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا اس طریقے سے آپ نے یہ کمیس کا ہے فرن اور بیک سائٹ اگلا پچھلا دونوں حصے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آئندہ کے لئے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اوپر کی سائٹ مطلب تیرے والی سائٹ پر ایک لکیر لگا لینا ہے سیدھا یہاں پر ایک سیدھا لکیر لگا لینا ہے لکیر مطلب کہ نہ لگائیں کوئی توبی مسئلہ نہیں سیدھا کٹنا ہے بس اب اس میں ہم لگائیں گے کالر کا نشان کالر ہو یا شروانی ہو جو بھی ہو اس کا نشان لگانا ہے تو اس میں ہیں کالر سولہ انچ سولہ عام طور پر لوگ کارتے ہیں اس کے لئے سولہ کو آٹھ پر تقسیم کر کے کارتے ہیں اس طریقے سے یہ بنا آٹھ انچ آٹھ کو اب تین پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے تقریبا ڈائی انچ سے بھی زیادہ بنتا ہے ڈائی انچ سے زیادہ بنتا ہے پر خیر میں اس کو ڈائی انچ میں ہی نشان لگاؤں گا اور اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ حالا کبھی بھی آپ نے چھوٹا نہیں کٹنا ہے کمیس کے لئے حالا چھوٹا نہیں کٹنا ہے آپ چھوٹا کٹیں گے تو اس کا ڈاؤن خراب ہوتا ہے پھر اس کے بعد بعد میں چاندتے وقت آپ اس کا حالا بڑھا کرتے ہیں تو اس میں سوٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں یہ ڈائی انچ میں میں نے نشان لگا لیے اور گہرائی میں جو ہیں وہ میں نے نشان لگا لیے اس سے تین ستر زیادہ کر کے اس طرف ڈائی انچ اور اس طرف میں نے نشان لگا لیے اس سے تین ستر زیادہ کر کے یہ تین انچ میں تقریباً ایک ستر کم ہے اور یہ تیرہ ہے اس کا تیرہ ہے ساڑھے انیس انچ تو ساڑھے انیس انچ یہ سوہ دس انچ سے ایک ستر کم ہے میں نشان لگاتا ہوں یہ کم میں کیوں ایک ستر میں نشان لگاتا ہوں یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں کیوں یہ ایک ستر کم ہے میں نشان لگاتا ہوں سوہ دس انچ میں ایک ستر کم یہاں بھی اور یہاں بھی یہاں بھی سوہ دس انچ میں ایک ستر کم اور یہ کارٹن ہے تو اس کے لیے میں پکس بارہ انچ میں نشان لگاتا ہوں اگر کالر نہیں ہوتا تو اس کا میں نشان لگاتا ہے چوبیس انچ اڑائی کے لیے پونے بارہ انچ میں اگر یہ کارٹن ہے تو اس کا میں پورا بارہ انچ میں اور یہ میں نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ ایک ستر کم ہے دو انچ میں ایک ستر کم ہے تیرہ اس کا ڈاؤن کتنا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دو انچ میں ایک ستر کم ہے اور یہ جو تیرہ ہیں ڈاؤن ہم نے اس کا چوتہ حصہ کرنا ہے تو یہ ہے دس انچ پلس ایک ستر تو اس کا ڈائی انچ سے توڑا سا زیادہ بنتا ہے پر خیر میں پونے تین انچ میں نشان لگاتا ہوں کیونکہ یہ آگے آئے گا تو اوپر آئے گا نا پرنٹ سائٹ کی سائٹ تو پونے تین میں میں نے نشان لگا لیے پونے تین انچ اب اس کا آرم ہول کتنا کٹنا ہے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے دو انچ میں ایک ستر کم اور پھر یہ اس کے ساتھ پلس کرتے ہیں تو یہ دو اور چھے آٹ اور ایک نو بنے گا تو یہ اس کو تھوڑا زیادہ کرتے ہیں سوہ چھے سے بھی تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں اس کو ساڑے چھے تک لے جاتے ہیں تو اس کا آرم ہول بنے گا ساڑے نو انچ کتنا ساڑے نو انچ ساڑے چھے اور یہ آ جائے گا وہ مطلب ساڑے چھے سے ایک ستر کم ہے سوہ آٹھ سوہ آٹھ سے ایک ستر کم اور پھر ایک انچ اس کے ساتھ اضافی پلس کرنا ہے تو یہ بن جائے گا ساڑے نو انچ لمبائی اس کی ہیں ساڑے بیالیس تو اس کے ساتھ دو انچ پلس کر کے ہم کارتے ہیں ساڑے چھوالیس انچ ساڑے چھوالیس انچ میں نشان لگاتے ہیں یہاں بھی ساڑے چھوالیس انچ باتوں میں چونکہ میں توڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہوں پر اس میں یہ ہے کہ ڈیریکٹلی میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکتا کہ شور بہت ہوتا ہے یہاں پر تو اس لیے اس کی آواز کو مطلب سائلنڈ کر کے میں خود دوبارہ بولنے لگتا ہوں دوبارہ بولتا ہوں اس کے ساتھ تو اس میں توڑا سا آگے پیچھے میں ہو جاتا ہوں نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی نشان پہ اور یہ دونوں حصے ہیں مطلب کہ میس کا پرن اور بیک دونوں حصوں کو آپ نے اس طریقے سے کاٹنا ہے بالکل جو نشان ہم نے لگائی ہیں اسی کے اوپر آپ نے کٹ کرنا ہے اب جو پونے تین انچ میں ہم نے نشان لگایا یہ جو پونے تین انچ میں ہم نے نشان لگایا ہے یہ تو یہاں سے وہ ڈائی انچ والے نشان تک سیدھا بالکل یہاں تک جانا ہے آپ نے کٹ کرنا ہے یہ جو پرن سائیڈ ہیں یہ میں چونکہ چھوٹے سوٹ کے لئے کم بڑے سوٹ کے لئے زیادہ تو اس کے لئے میں آدھے انچ کے ساتھ ایک ستر زیادہ کر کے میں کارتا ہوں آپ اسے اند تک دیکھیں انشاء اللہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہ کتنا آسان اور بہترین ہے بلکل ایزی ہیں بلکل کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے یہ ڈائی انچ ڈاؤن اس کا ہو گیا پیکس ڈائی انچ میں نے شروع سے چونکہ پو نے تین انچ کٹ دیا تھا تو اب ریگئن ڈائی انچ اور بیک سائیڈ اس کام کٹتے ہیں ایک انچ سے بھی توڑا سا کم یعنی آدھے ستر کم بیک سائیڈ جو ہیں کالر کے لئے ہم نے نہیں کٹا تھا تو کالر کے لئے ہم نے بلکل سیدھا کٹنا ہے اگر شروع نہیں ہوتی تو اس کو ہم گول کٹتے ہیں شروع نہیں ہوتی تو ہم اس کو گول کٹتے ہیں مگر اس میں کالر ہیں تو کالر کے لئے ہم سیدھا کٹیں گے اس طرح کالر کے لئے بلکل سیدھا شروع نہیں ہوتی تو یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس طرح ہم کٹتے ہیں شروع نہیں کے لئے مگر اس میں کالر ہیں تو کالر کے لئے جو میں نے کٹ دیا ہے سیدھا اور یہ حالہ آپ نے ہرگز چھوٹا نہیں کاٹنا ہے مطلب آپ نے عساب لگانا ہے ہر سوٹ میں کہ اس میں کالر کے لیے کتنا کاٹنا ہے میں چونکہ اس پہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں وہ دیکھیں اور اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو دوبارہ کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے میں ویڈیو بناوں یہ توڑا سا میں اس سیٹ سے زیادہ لے رہا ہوں اور بیچ کی سیٹ جو ہیں توڑا سا کم یہ ایک انچ سے تقریباً آدھا ستر کم میں نے کٹا ہے پچھلا سائٹ اس میں جیب نہیں ہے پرند کا تو گیار انچ میں میں نے انشاءاللہ لگا لی ہیں اور یہاں پر پھر دوبارہ تازہ کر دوں اس کو بارہ انچ میں یہاں پر بارہ انچ یہاں پر بیچ میں یہاں پر میں جو ہے نا ایک نشان بارہ انچ اور ایک ساڑھے بارہ انچ میں لگاتا ہوں اور یہاں پر بھی ساڑھے بارہ انچ میں ایک نشان لگاتا ہوں یہ جو باہر کے نشان ہیں دونوں اس کو لکیر کی مدد سے ابھی ملا لیتے ہیں اور اس کو اس طرح کٹنا ہے مطلب تھوڑا اوپر کم ہو نیچے زیادہ ہو جائے ہیں اس طرح نیچے بلکل سیرا اسطین کا جو ہم نے اساب لگایا تھا اور ابھی دیکھتے ہیں یہ سات اور یہ تقریباً پیکس ساڑھے نو انچ آرہا ہے ایک ستر یا دو ستر زیادہ ہم کٹے تو مسئلہ نہیں ہے مگر کم نہیں کٹنا اور یہ جو جیب کا نشان ہے یہ اس میں میں لگاتا ہوں سوہ چار انچ پہ ہے اس میں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس حساب سے ہم نے لگانا ہے اور یہ جیب کا جو نشان ہے سات انچ اور نیچے جو جیب سے ہیں یہ ساڑھے چار انچ یہ ہر سوٹ کا اپنے اپنے حساب سے لگانا پڑتا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ مطلب آ رہا ہے تو آپ بے شک بتائیں اب اس کا دامن جو ہیں یہ کارتے ہیں اس میں دامن چھو رہے سے ہیں اور یہ اب آستین کا نمبر ہے تو یہ آستین ہے ہمارے پاس جی سوٹ کا چھو بیس انچ چھو بیس انچ ہے یہاں پر ایک نشان لگاتے ہیں چھو بیس انچ میں یہ بھی شاور کی مدد سے گیلہ کرتے ہیں کافی عرصے سے مجھے سر درد کا مسئلہ ہے میرے لئے خصوصی دعا کریں کہ اللہ یہ مسئلہ میرا حل کر دیں کہ یہ سر کا درد میرا ٹھیک ہو جائے ہتم ہو جائے اگر آپ کو اس سے پائدہ نہیں ہو رہا میری ویڈیوز بنانے سے آپ کو پائدہ نہیں ہو رہا اور اگر آپ سلائی کا کام کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں بے شک انشاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے نہیں بھی آتا ہو میں سیکھ کر آپ کو انشاء اللہ بتاؤں گا چوبیس انش کا ہمارے پاس آستین ہے اور اس کا کپ ہے ساڑھے نو انش ساڑھے نو انش کے لئے ہم کارتے ہیں سوہ پانچ انش ڈبل میں کپڑا پڑا ہوا ہے سوہ پانچ انش مگر اس کو میں کارتوں گا ساڑھے پانچ انش میں میں نشان لگاتا ہوں سوہ پانچ دو ستر میں زیادہ کارتا ہوں یعنی دو ستر زیادہ میں میں نشان لگاتا ہوں کیونکہ اس کو میں نے اندر کی طرف موڑنا ہے یہ دیکھیں آپ مطلب اس طرح کپڑا اس کو اندر کی طرف سلائی لگا کر اندر کی طرف موڑنا ہے آپ آنے والی ویڈیو کو دیکھیں انشاء اللہ سلائی کر کے میں میں آپ کو انشاء اللہ دیکھاؤں گا اور لاکھ کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پر اور یہ جو ہیں یہاں پر ہم نشان لگائیں گے ساڑھے تئیس انچ میں ڈائی انچ کا کپ لگے گا اس میں یہ بھی چوبیس میں اور یہ ساڑھے تین انچ میں یہ ساڑھے تین انچ اور یہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے ساڑھے نو انچ ایک ستر خیر اختیاتی طور پر ہم زیادہ کرتے ہیں ساڑھے نو انچ ایک ستر زیادہ جس طرح ہم نے ناپ لیا تھا اسی طریقے سے ایک دو ستر زیادہ ہو مسئلہ نہیں رہے گا کنشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل نرم حادثے دونوں لگائیں گے تو انشاء اللہ فکس فکس پہنچیں گے اب یہ جو ہیں میرے خیال میں یہ کسی نے نہیں بتایا بھی تک پر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ کمیس کا جو ہم نے منڈا کاٹا ہے آرم ہول جو کاٹا ہے یہ کتنا اندر ہے مطلب کمیس کی چڑھائی کتنی ہے اور آرم ہول یعنی تیرہ وغیرے یہ کتنا اس میں گیپ ہے تقریباً دو ڈائی انچ ہے اس میں تو اسی طریقے سے ہم نے ایک نشان ادھر بھی لگانا ہے دو ڈائی انچ میں ہم نے ایک نشان لگانا ہے یہاں پر اور پھر اس کو اسی انداز میں یعنی اتنا ہی اندر لے کر آنا ہے جتنا کمیس کے مطلب آرم ہول اندر ہو نشان لگائیں اگر اس طرح نہیں کار سکتے ہیں بغیر نشان کا تو نشان لگائیں آپ اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سیٹ سلائی کر کے بھی میں آپ کو انشاءاللہ دیکھاؤں گا دو ڈائی انچ میں دو ڈائی انچ توڑا زیادہ کم ہو تو مسئلہ اپنی بڑے زیادہ یہ یہ پرند کے مطلب دونوں آستینوں کے پرند سائٹ اور چاک پٹی کے لیے آپ جس طریقے سے نشان لگاتے ہیں میں تو آستین کے ہاپ پہ بیچ پہ لگاتا ہوں مطلب یہ ساڑھے پانچ ہے تو پونے تین انچ پہ میں نشان لگاتا ہوں اور لمبائی میں جو ہیں چاک پٹی کی لمبائی وہ تقریباً پونے چھے سے سو اچھے تک میں جاتا ہوں سو اچھے انچ تک لگاتا ہوں نشان یہ چھے انچ میں نے نشان لگا لی ہے چھے انچ اور دو ستر اس طرح بھی کٹنا ہے آپ نے یہ آستین کی کٹنگ اس کے بعد شلوار کی مختصر کٹنگ اور اس کے بعد پھر مین جو کٹنگ ہیں وہ تیرے کی ہیں اور آپ کو انشان اللہ میں دکھاؤں گا اس کی سٹنگ بھی اور سائز بھی ایک ہی چلے گا مطلب تیرہ انچ شروانی یا کالر سے لے کر اٹھارہ انچ شروانی یا کالر تک انشان اللہ سوٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اگر آپ اس طریقے سے کٹتے ہیں انشان اللہ تو ایک ہی تیرے کا سائز ہوگا اور مطلب ہر سائز میں وہ چلے گی لے کر اٹھار انچ کا شروانی یا کالر ہوگا جس کا اس کے لیے ایک ہی سائز کا تیرہ ہوگا اور سوٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ سالت تریالیس میں میں نے نشان لگا لی ہیں اس کا آسن جو ہیں وہ ہم رکھتے ہیں اکیس انچ اکیس انچ ویسے عام طور پہ ہم شروار کا مطلب جو سلائی کے لیے ہم کپڑا چھوڑتے ہیں ایک انچ کا نیچے اوپر اس کو کٹ کر وہ چھوڑ کر باقی کا ہاپ جو ہیں وہ آسن کے لیے ہم رکھتے ہیں چھوڑائی جو ہیں بھی اس میں زیادہ نہیں رکھنا نارمل رکھنا ہے ساڑھے اکیس انچ پہ نشان لگاتا ہوں میں ساڑھے اکیس انچ یہاں بھی ساڑھے اکیس انچ پائنچے جو ہیں اس کا آٹھے تو ساڑھے آٹھ پہ میں نشان لگاتا ہوں ساڑھے آٹھے اس پہ اس طرح ایک لکیر لگا لیتے ہیں آپ نے یہاں تک جو ہیں یہاں تک بالکل سیدھا اور اس کے بعد پہ آہستہ آہستہ گولائی کر کے اس طرح آپ نے کاٹنا ہے یہ دونوں پائنچے آپ نے الگ کرنے ہیں یہ شلوار یہ کسٹمر کی پرمائش تھی کہ مطلب شلوار اس کا کلیو والا نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گیا شلوار اب تیرہ ہم کٹتے ہیں تیرے کے لیے میں تھوڑا اس کو زوم بھی کرتا ہوں یہ میں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کپڑے کو اچھی طریقے سے چیک کرنا ہے اسے میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ نشان آپ نے کم میں نہیں لگانا ہے ساڑھے انیس انس کا ہمارے پاس تیرہ ہے یہ کم از کم گیارہ انچ اندازے کے مطابق یہ چار انچ اور اسی چار انچ کے حساب سے ہم نے یہاں پر سکیل کو رکھنا ہے تاکہ کپڑا زیادہ اور کم خرچ نہیں ہو یہ اسکیل اگرچہ ٹھیڑا نظر آ رہا ہے آپ کو مگر یہ سیدھا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر آپ نے چار انچ میں نشان لگانا ہے اور جتنا آپ نے یہاں پر لگانا ہے اتنا ہی آپ نے ادھر لگانا ہے دونوں ایک جیسے لگانا ہے یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے ساڑھے پانچ انچ میں ساڑھے پانچ انچ میں ساڑھے پانچ انچ یہ اور یہ جو نشان جتنا حالہ آپ نے کمیس میں کٹنگ کیا تھا مطلب ڈائی انچ ہم نے کٹا تھا تو اس سے پونے ایک انچ زیادہ کر کے ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے تو یہ آ جائے گا سوہ تین انچ اور یہ ہیں سوہ انیس انچ سوہ دس انچ ساڑھے انیس انچ اس کا تیرہ ہے سوہ دس انچ میں میں نے ایک نشان یہاں لگا لیے توڑا سا اوپر کر کے میں نے تقریباً ڈیڑھ انچ کا پاس لے پر بھی ایک نشان سوہ دس انچ میں لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے آدھا انچ زیادہ کر کے پونے گیارہ انچ میں ایک نشان لگانا ہے پوکم یعول سو انچ ایک اور یہ نشان آپ نے لگانا ہے چار انچ میں یہ چار میں اور یہ چار میں مطلب یہ دونوں نشان ایک جیسے آپ نے لگانے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو سیدھا کر کے مطلب آپ سکل کی مدد سے اس کے جیدھا کر کے بھی کٹ سکتے ہیں اس کو ایسا نشان لگا کر بھی آپ کٹیں یہ اس طرح یہ ابھی آپ کو میں کٹنگ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے اس کو کٹنا ہے آپ نے یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ آپ نے اس کو جو ہیں یہاں پر ایک نشان میں بول گیا تھا یہ ابھی لگا لیتا ہوں ڈیرڈ انچ میں آپ نے ایک نشان لگانا ہے ڈیرڈ انچ میں ڈیرڈ انچ میں یہ وہ نہیں میں انچائکے اور اس کو یوں گولائی کے ساتھ آپ نے کٹ کرنا ہے یہاں تک گولائی میں آنا ہے اور پھر یہ دونوں بالکل سیدھے ہونے چاہیے مطلب دونوں نشان پہ آنے چاہیے یہ تیرے کی کٹیں یہ ابھی آپ کو میں پورا ٹیبل پہ رکھ کے دکھا دیتا ہوں اس کو سائٹ پہ کر دوں جلدی جلدی یہ پریس کا کپڑا ہے اور یہ کمیس یہ آپ دیکھیں آپ نے جو ہیں سب سے پہلے آدھ انچ میں ادھر ایک چھوٹا سا نشان ادھر اور پرنٹ سیٹ پہ بھی ادھر اور ادھر نشان لگانے مطلب اتنا سلائی میں ہم یہ دیکھیں گے آپ بالکل نشان پہ میں نے رکھ لی ایسے اور اس کو میں اس کے اوپر ابھی موڑ دیتا ہوں مطلب نشان کے اوپر ہی تو بلکل فکس فکس آرہا ہے اب اس میں چاندتے وقت سلائی کرتے وقت آپ نے یہاں سے توڑا سا اس طرح پہ آ کر اس طرح کٹنا ہے اگر حالہ چھوٹا ہو تو یہاں سے بھی توڑا سا مطلب کہ بڑھا کریں مگر یہ بالکل فکس آئے گئے اس میں تقریبا زیادہ سے زیادہ آدھ انچ سے لے پون انچ تک کا مسئلہ ہوگا مطلب اتنا کم ہوگا کالر سے زیادہ کم نہیں ہوگا آدھ انچ ہوگا یا بالکل فکس آئے گا یا آدھ انچ تقریبا زیادہ سے زیادہ پون ایک انچ کا مسئلہ ہوگا اس میں یہ بالکل فکس آگئے ہیں دیکھ اس کی اور بیک سائیڈ کی ویڈیو میں دیس کرپشن میں لنک دیتا ہوں اس کا مطلب پرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کا اور بیک سائیڈ کا جو کٹنگ ہیں کتنا کٹنا ہے کس حساب سے کٹنا ہے تو اس کا لنک میں دیس کرپشن میں دے دوں گا اس میں بلکل آسان طریقہ میں بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں اس کا لنک میں دیتا ہوں دیس کرپشن میں اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ دیکھیں انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ بلکل خل بلکل آسان اسے وہ کٹنگ کر سکیں گے انشاءاللہ یہ اور یہ سلائی کر بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا انشاءاللہ ٹائم ملا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ تقریبا آرہا ہے پکس اکس انچ ایک سو تر زیادہ آرہ ہے مگر تقریبا اکس انچ اور اس حساب سے انشاءاللہ یہ بھی ہوگا یہ بنا تقریبا ساڑھ دس انچ ایک ستر کم ہے اسی کو دوبارہ خواہ سو دس انچ ایک ستر زیادہ ساڑھ دس ایک ستر کم اس کو یہاں پر رکھ کر اسی طریقے سے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھ کہ یہ بلکل اک انچ سے ایک ستر زیادہ ہے بلکل فکس پکس آگی تو یہ سلائی میں بھی بلکل انشاءاللہ پکس پکس آئے گا جس بائی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہو وہ کمنٹ میں بتائیں اور جس کو آرہا ہے انشاءاللہ اس کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اور یہ میری آخری ویڈیو نہیں تی بلکہ سے پہلے میں نے بس کیا تا کہ کٹنگ کی ویڈیو مکمل ہو گئے ہیں پر یہ خیر ایک بائی کی فرمائش تھی ریحان بائی کی کہ یار آپ ایک مکمل ویڈیو بنائیں تاکہ میرے سمجھ میں آ جائیں تو یہ اس کے لئے اور آپ کے لئے بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم سلائق پہ بات کریں جو آسان آسان طریقے ہوں بلکل آسان سے آسان طریقہ ہو اور سوٹ پہ زیادہ آثر بھی نہیں پڑھ تو وہ طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ سبسکرائب کریں اور مربانی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بیمان اللہ